افغانستان میں تالبان کی عبوری حکومت قائم ہو چکی ہے تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اگست کے مہینے میں ہی کابل فتح کرنا کیوں ضروری سمجھا گیا اور اس مہینے کی افغانستان کی تاریخ کے تناظر میں کیا اہمیت ہے آخر کیا وجہ ہے کہ گزشتہ دو سو سال کے دوران افغانستان عالمی ساجشوں اور چالوں کا مرکز بنا رہا تین عالمی طاقتوں نے یکے بعد دیگرے کابل پر یلغار کی سب سے پہلے برطانیہ نے یہاں اپنا کٹ پتلی حکمران بٹھانے کی کوشش کی پھر روس نے حملہ کیا اور اس کے بعد امریکہ نے یہاں اپنی طاقت کی دھونس جمانے کی کوشش کی مگر ان تینوں سپر پاورز کو یکے بعد دیگرے شکست کا سامنا کرنا پڑا تاجے برطانیہ کی بٹھائی ہوئی کٹ پتلی شاہ شجاہ روس نواز کامریٹ ببرک کارمر اور امریکی اشیرباد سے صدر بننے والے اشرف غنی اپنا اقتدار برقرار کیوں نہ رکس گئے آج ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے ترازو کے نئے سلسلے افغانستان کی تاریخ کی پہلی قس کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو شاہ ایران نادر شاہ کی وفات کے بعد ان کے ایک بہادر جرنیل احمد شاہ عبدالی نے اپنے آبائی وطن واپس لوٹنے کا فیصلہ کیا حرات اور خوراسان کو فتح کر کے احمد شاہ عبدالی نے افغانستان کی بنیاد رکھی کئی برس کی جدو جہد اور سخت مضاحمت کے بعد احمد شاہ عبدالی یہاں حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوئے اور درے درہ کا لقب حاصل کیا احمد شاہ عبدالی کینسر جیسے لا علاج مجھ میں مطلع ہو کر چار جون سترہ سو بہتر میں مر گئے تو ان کے بیٹے تیمور شاہ تخت نشین ہوئے تیمور شاہ بیس سال تک حکومت کرنے کے بعد بیس مئی سترہ سو ترانوے کو ترتالیس سال کی عمر میں فوت ہوئے تو ان کے جانشین کا فیصلہ کرنا دشوار ہو گیا کیونکہ تاج و تخت سنبھالنے کے لیے تیس شہزادے میدان میں موجود تھے تیمور شاہ کے بیٹے زمان شاہ اپنے بائیس برادران کے مقابلے میں تاج و تخت حاصل کرنے میں کامیاب رہے زمان شاہ نے اپنے اقتدار کی مخالفت کرنے والے برادران کو بہانے سے بلوا کر کابل میں قید کرنے کے بعد بھوکا مرنے کے لیے چھوڑ دیا قید و بند کی سونکتیں برداشت کرنے والے شہزادوں نے چھٹے دن ہی گھٹنے ٹیک دی زمان شاہ کی یہ خوش نصیبی آرزی ثابت ہوئی کیونکہ کچھ عرصہ بعد ہی ان کے سوتیلے بھائی محمود شاہ دورانی جو حرات کے حاکم تھے انہوں نے بغاوت کر دی اور اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد زمان شاہ کی نہ صرف آنکھیں نکال کر اندھا کر دی بلکہ قید میں بھی ڈال دیا محمود شاہ دورانی کے 25 جولائی 1801 کو تخت نشین ہوتے ہی پشاور کے گورنر اور محمود شاہ کے سوتیلے جبکہ زمان شاہ کے حقیقی بھائی شاہ شجاہ دورانی نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا اور پھر 13 جولائی 1803 کو بغاوت کے نتیجے میں محمود شاہ کو ہٹا کر اقتدار پر قبضہ کر لیا اور یوں زمان شاہ کو رہائی نصیب ہوئی شجاہ شاہ کا اقتدار محض 6 سال ہی برقرار رہا کیونکہ صدو زئی خاندان کے ساتھ شریک اقتدار بارک زئی خاندان کے وزیراعظم فتح محمد خان نے 1809 میں ایک بار پھر محمود شاہ دورانی کو تخت پر بھٹا دیا افغانستان کے حکمران محمود شاہ دورانی جو احمد شاہ عبدالی کے پوتے تھے ان کا تعلق صدو زئی قبیلے سے تھا جبکہ بارک زئی قبیلے کے سربراہ پائندہ خان کے بڑے بیٹے فتح خان ان کے دور میں وزیراعظم تھے دوست محمد خان جو بعد ازا افغانستان کے حکمران بننے کے بعد امیر دوست محمد خان کے نام سے مشہور ہوئے وہ وزیراعظم فتح خان کے بھائی تھے اور اکیس برادران میں سے سب سے چھوٹے تھے فتح خان نے اپنے چھوٹے بھائی دوست محمد خان کو حرات فتح کرنے کے لیے بھیجا دوست محمد نے حرات کا انتظام سنبھالنے کے بعد صدوزائی قبیلے سے تعلق رکھنے والے گورنر کو گرفتار کر لیا جبکہ محل کے محافظوں کو قتل کروا دیا دوست محمد خان نے ایک ناقابل معافی گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے زنان خانہ کی حرمت کو پامال کر دیا صدوزائی قبیلے کی اشرافیہ سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون کے کپڑے پھار دی اور اس کا نگینوں سے جڑا کمر بن تھام لیا جون ایچ ویلر اپنی تصنیف بیانڈا خیبر پاس میں لکھتے ہیں کہ صدوزائی قبیلے کی جس خاتون کی بے حرمتی کی گئی تھی اس نے اپنے کپڑے کابل بھیج دیے تاکہ اس کا قبیلہ انتقام لے سکے صورتحال سنگین ہونے پر دوست محمد خان اور ان کے دیگر برادران نے وہاں سے فرار ہو کر کشمیر کا رخ کر لیا جبکہ وزیراعظم فتح خان کو اس واقعہ کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے انتقام کے لیے پیش کر دیا گیا وزیر فتح خان کو دردناک موت دی گئی پہلے اس کے کان کاٹے گئے پھر ناک ہاتھ اور پاؤں اس ظلم پر تو وہ خاموش رہا مگر جب اس کی ڈاڑھی نوچی گئی تو وہ چیخ پڑا دوست محمد خان نے اپنے بڑے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے لشکر تشکیل دیا اور پھر آٹھ سال تک افغانستان خانہ جنگی کا شکار رہا حالات کا جبر دیکھئے کہ محمود شاہ دورانی کے سوتیلے بھائی زوان شاہ دورانی نے دوست محمد خان کے باپ پائندہ خان کو قتل کیا دوست محمد خان کے بڑے بھائی فتح محمد خان نے محمود شاہ کے اقتدار کی راہ ہموار کی اور پھر اسی محمود شاہ دورانی کے دور میں اسے دردناک موت مارا گیا صدوزہی خاندان کے اقتدار کا شہرازہ بکھر چکا تھا اور مضاہمت زور پکڑ رہی تھی یہاں تک کہ دوست محمد خان نے کابل میں داخل ہو کر اقتدار پر قبضہ کر لیا اور بارک صدوزہی خاندان کی حکومت کی بنیاد رکھی محمود شاہ دورانی تو اٹھارہ سو انتیس میں فوت ہو گیا مگر شجاہ شاہ دورانی کو در پدر کی ٹھوکریں کھانا پڑے پہلے جہانداد خان بام زائی نے اسے اٹک قلعہ میں قید رکھا یہاں سے اسے کشمیر لے جایا گیا کیونکہ اس نے کشمیر کے حاکم سردار عطا محمد القضی کے والد کو قتل کر دیا تھا اور وہ اس کا بدلہ لینا چاہتا تھا جب مہاراجہ رنجیت سنگھ کی فوج نے کشمیر پر حملہ کیا تو شاہ شجاہ کو وہاں سے لاہور لاکر مہاراجہ کے دربار میں پیش کر بیا شاہ شجاہ کو آسمان سے گیرا کھجور میں اٹکا والی صورتحال کا سامنا تھا کیونکہ مہاراجہ رنجیت سنگھ اس کے پاس موجود کوہ نور ہیرا ہتھیانا چاہتا تھا اور اس حوالے سے شاہ شجاہ کو ہر طرح کی عذیت کا سامنا کرنا پڑا منشی عطا محمد شکارپوری کی کتاب تازہ نوائے معارک جس کا ترجمہ حکیم نیاز ہمایونی نے کیا ہے اور سندھ عدبی بورٹ کے زیر انتظام شائع ہوئی اس کے مطابق آخر میں رنجیت سنگھ نے یہ کیا کہ شاہ شجاہ کے کمسن شہزادے تیمور کو تپتے دنوں میں ایک عمارت کی لمبی سیڑی پر چہنے اور اترنے کچھ وقت کے بعد وہ مرنے جیسا ہو گیا اور رونے اور چیخو پکار کرنے لگا یہ حال دیکھ کر شاہ شجاہ نے مجبوراں کوہ نورہیرہ رنجیت سنگھ کے حوالے کر دیا یکم جون 1813 کو لاہور میں پگڑی بدلنے کی تقریب ہوئی اور یوں کوہ نورہیرہ شاہ شجاہ سے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے ملکیت میں چلا گیا مہاراجہ رنجیت سنگھ نے جس طرح کوہ نورہیرہ ہتھے آیا اس پر شاہ شجاہ کا دل لاہور سے بھر گیا اور اس نے یہاں سے فرار ہونے کے منصوبوں پر غور کرنا شروع کر دیا پہلے اپنی خواتین اور بچوں کو روانہ کیا اور پھر 13 اپریل 1815 کے شب اپنے باعتماد ملازم کو اپنے بستر پر سلا کر شاہ شجاہ بھیکاری کے بیس میں لاہور سے بھاگ نکلا شہر پناہ سے باہر نکلنے کے لیے شاہ شجاہ اور اس کے بیٹے نے سیورج کے نالوں میں سے گزر کر فرار ہونے کی حکمت عملی بنائی جو کامیاب رہے کم و بیش ایک سال بھٹکنے کے بعد شاہ شجاہ لاہور کے مشرق میں دریائے سطلج کنارے قائم لدھیانہ شہر میں اپنے خاندان سے آمیلے اور یہاں انہیں کمپنی سرکار یعنی تاج برطانیہ کے سرکاری مہمان کا درجہ دیکھ کر نہ صرف وظیفہ مقرر کر دیا گیا بلکہ دیگر سہولیات تو اسائشات کا احتمام بھی کر دیا گیا برطانی پولیٹیکل ایجنٹ کلاوڈ ویٹ کے زیر نگرانی احمد شاہ عبدالی کے پوتے شاہ شجاہ کو زنان خانہ کے اخراجات کے لیے ایک بڑی رقم الاؤنس کے طور پر ملتی تھی مگر شاہ شجاہ بھیچین تھے اور برطانیہ کی مدد سے کھویا ہوا تخت اور بخت واپس لینا چاہتے تھے لیکن برطانی حکام ابھی کھل کر سامنے نہیں آنا چاہتے تھے شاہ شجاہ نے مہاراجہ رنجیت سنگھ سے مدد مانگی بارہ مارچ اٹھارہ سو تیس کو معیدہ تیہ پایا کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کابل فتح کرنے کی مہم میں شاہ شجاہ کا ساتھ دے گا اور اس کے بدلے شاہ شجاہ پشاور پر مہاراجہ رنجیت سنگھ کا حق تسلیم کر لے گا برطانی حکام نے دھوری چال چلی ایک طرف انہوں نے اپنے نمیندے الیکزینڈر برنس کو کابل میں دوست محمد خان سے باتچیت کے لیے بھیج کر دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو دوسری طرف شاہ شجاہ کو اپنی فوج تیار کر کے افغانستان پر چڑھائی کرنے کی اجازت دے دی اگرچہ شاہ شجاہ کو مہاراجہ رنجیت سنگھ کی تائد و حمایت حاصل تھی مگر اس نے افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے درہ خیبر سے گزرنے کی اجازت نہ تھی یوں شاہ شجاہ کی فوج کو اندرون سندھ جا کر شکارپور کے راستے کوئٹا اور پھر درہ بولان کے ذریعے کندھار کا روح کرنا پڑا ایک انگریز اجرتی فوجی افسر ویلیم کیمبل شاہ شجاہ کی فوج کا سپاہ سالار تھا دوست محمد خان کندھار کا دفاع کرنے کے لیے کابل سے یہاں آن پہنچا کیونکہ اگر کندھار ہاتھ سے نکل جاتا تو پھر کابل پر بھی قبضہ برقرار نہیں رکھا جا سکتا تھا دونوں فوجیں مدد مقابل ہوئیں تو پہلے دن گھمسان کا رن پڑا دوسرے دن کی لڑائی میں ابھی فتح اور شکست کا فیصلہ ہونا باقی تھا بلکہ بعض موریخین کے مطابق شاہ شجاہ کی فوج کو بطری حاصل تھی کہ شاہ شجاہ اپنے ہاتھی پر بیٹھ کر میدان جنگ سے بھاگ نکلا شاہ شجاہ کے فرار ہونے سے فوج میں بدلی پھیل گئی اور کمانڈر ویلیم کیمبل سمیت کئی فوجی افسر زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے دوست محمد خان کو اس محاص پر تو کامیابی حاصل ہوئی مگر اس دوران پشاور اس کے ہاتھوں سے نکل گیا پشاور سے متعلق جون ایچ ویلر نے اپنی تصنیف بیانڈا خیبر پاس میں لکھا ہے کہ پتھان قبائل کا مسکن رہنے والا پشاور ریویتی طور پر افغانستان کا حصہ رہا ہے سٹیٹیجک پوزیشن کی وجہ سے پشاور کو درہ خیبر کا گیٹوے سمجھا جاتا ہے اور پھر دریائے سندھ کے باجگزار دریائے اٹک کے محلے وقوع کی وجہ سے پشاور کو تاریخی اعتبار سے کابل سے بھی کہیں زیادہ اہمیت حاصل رہی ہے اور کبھی اسے افغانستان کے سرمائی دار الحکومت کا درجہ حاصل تھا احمد شاہ عبدالی کے بیٹے تیمور شاہ کے اہد میں افغانستان کا دار الحکومت کندھار سے کابل منتقل کیا گیا مگر سرمائی دار الحکومت کے طور پر پشاور کی حیثیت برقرار رہی یہاں دوست محمد خان کا سوتیلا بھائی سلطان محمد خان بارکزئی حاکم تھا اور اس نے خود مختار حیثیت حاصل کر لی تھی کیونکہ وہ دوست محمد خان کے خلاف مہاراجہ رنجیت سنگھ اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کے خلاف دوست محمد خان کا اثر و رسوخ استعمال کیا کرتا تھا جب دوست محمد خان کندھار کے دفاع میں مصروف تھا تو مہاراجہ رنجیت سنگھ نے ایک چال چل کر پشاور پر قبضہ کر لیا کیونکہ سلطان محمد خان اپنے سوتیلے بھائی دوست محمد خان کا تختہ الٹ کر کابل میں پاؤں جمانے کے خواب دیکھ رہا تھا اور اس نے مہاراجہ رنجیت سنگھ سے مدد مانگی تھی اس لیے رنجیت سنگھ نے اپنے قابل ترین جرنیل ہری سنگھ نلوہ کو نو ہزار فوجیوں کے لشکر کے ساتھ وظاہر دوستانہ مشن پر پشاور بھیجا شہر میں داخل ہو کر ہری سنگھ نلوہ نے منصوبے کے این مطابق شہر پر قبضہ کر لیا اور سلطان محمد خان اپنی جان بچانے کے لیے اجلت میں فرار ہو گیا پشاور کا چھن جانا افغان حکومت کے لیے بہت بڑا دھچکہ تھا اس لیے دوست محمد خان نے خود کو امیر افغانستان قرار دے دیا اور پشاور واپس لینے کے لیے بہت بڑا لشکر تشکیل دیا جانے لگا جب امیر دوست محمد خان کی قیادت میں افغان لشکر مارچ 1835 میں جلال آباد پہنچا تو درہ خیبر پر مہاراجہ رنجیت سنگھ ایک بہت بڑی فوج جمع کر چکا تھا اطالوی جنرل ونچورا کی سربراہی میں بیس ہزار کا لشکر خیمزن تھا امریکی کمانڈر الیکزینڈر گارنر ایک بڑے لشکر اور چوبیس توپوں کے ساتھ موجود تھا ریاست گجرات کے حاکم امریکی جرنیل جوزیا ہارلن اپنی فوج لے کر پہنچ چکا تھا اس کے علاوہ خود مہاراجہ رنجیت سنگھ کی براہ راست کے عدد میں ساٹھ ہزار فوجیوں پر مشتمل سکھ آرمی دستیاب تھی دوست محمد خان کی طرح مہاراجہ رنجیت سنگھ کو بھی معلوم تھا کہ میدان جنگ میں کامیابی حاصل کرنا آسان نہیں ہوگا چنانچہ رنجیت سنگھ نے ایک بار پھر چال چلنے کا فیصلہ کر لیا مہاراجہ رنجیت سنگھ نے امریکی جرنیل جوزیا ہارلن کو امیر افغانستان دوست محمد خان سے مذاکرات کے لیے بھیجا لیکن اس کا اصل مشن مذاکرات کی آر میں افغان لشکر میں شامل قبائل سے ساز باز کرنا اور رشوت دے کر انہیں دوست محمد خان کا ساتھ چھوڑنے پر آمادہ کرنا تھا دوست محمد خان کو بھی حالات کا اندازہ تھا مگر امریکی جرنیل ہارلن نے قرآن پر خلف دے کر اسے یقین دلایا کہ اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں دوست محمد خان کا سوتیلہ بھائی سلطان محمد خان بارک زئی پہلے ہی اس کا ساتھ چھوڑ چکا تھا کیونکہ رنجیت سنگھ نے اسے دوبارہ پشاور کا حاکم تینات کرنے کا وعدہ کر کے اپنے ساتھ ملا لیا تھا ادھر مذاکرات ہو رہے تھے اور ادھر منصوبے کے عین مطابق قبائل امائدین سے سودے بازی کی جا رہی تھی چنانچہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی رات کی تاریکی میں دوست محمد خان کی افغان فوج تتر پتر ہو گئی سورج تلو ہوا تو لشکرگاہ خالی ہو چکی تھی اور ایک لاکھ کے لشکر میں سے دوست محمد خان کے چند سو وفادار سپاہیوں کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا دوست محمد خان نے مہاراجہ رجیت سنگھ سے پشاور واپس لینے کے لیے کمپنی سرکار سے بھی رجوع کیا مگر کوئی مصبت جواب نہ ملا کیونکہ کمپنی سرکار تو تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی پر عمل پیرا تھی بیانڈا خیبر پاس کے مصنف جان اچویلر لکھتے ہیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں برطانوی پلیٹیکل ایجنٹ کلاوڈ ویٹ کا خیال تھا کہ دوست محمد خان کی قیادت میں متحد افانستان برطانیہ کے مخالف روس کا آلہ کار بن جائے گا اور برطانیہ افانستان کی موجودہ صورتحال کو کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا کلاوڈ ویٹ اس حوالے سے اپنا ذہن بنا چکے تھے کہ اب ان کے وارڈ شاہ شجاہ کو کابل کے تخت پر بٹھانے کا وقت آ چکا ہے ان کے مطابق برطانیہ کو شاہ شجاہ جیسے قابل بھروسہ شخص کی زیر نگرانی ایک کمزور اور منقسم افانستان درکار تھا اس وقت برطانیہ اور روس کے درمیان سپر پاور کی حیثیت سے ایک دوسرے پر سبت لے جانے کی جنگ چل رہی تھی شاہان ایران کی نظریں حرات پر تھی تو متحارب عالمی طاقتیں کابل میں اپنی اپنی کٹ پتلیوں کے ذریعے معاملات کو کنٹرول کرنے کی خواہ تھی کندھار سے بخارت تک رسائی حاصل کی جا سکتی تھی چنانچہ افانستان اس گریٹ گیم کا مرکز بن گیا برطانیہ حکام نے الیکزینڈر برنس کو اپنے نمائندے کی حیثیت سے کابل بھیجا تھا اور اس کا خیال تھا کہ دوست محمد خان کو ہی اپنا ہمنوا بنا لیا جائے دوست محمد خان کا مطالبہ تھا کہ برطانیہ پشاور کا قبضہ واپس دلوانے میں اپنا کردار ادا کرے تو معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں کمپنی سرکار پنجاب میں اپنے سب سے بڑے اتحادی مہاراجہ رنجیت سنگھ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی الیکزینڈر برنس نے اس کا یہ حل تجویز کیا کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ جو تب علیل تھے ان کی وفات پر پشاور افغانستان کے حوالے کر دیا جائے ہیں افغانستان کی تاریخ بیان کرنے کا یہ سلسلہ جاری ہے پہلی انگلو افغان جنگ کب اور کیسے شروع ہوئی اور کابل عالمی گریٹ گیم کا مرکز کیسے بنا یہ سب معلوم ہو سکے گا اگلی قسط میں اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تمہارا وٹسپ نمبر 03328410537 دستیاب ہے اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو